ایک مولا علیہ السلام اور جو کسی گہر نبی کو کسی نبی سے افضل کہے وہ یقیناً قطعاً اجمعاً کافر دوم قرآن عظیم سے معاذ اللہ صحابہ کرام وغیرہ ہم اہل سنت کا چند پارے یا صورتیں یا آیتیں گھٹانا اور کچھ الفاظ میں تغییر و تبدیل کر دینا اور جو قرآن کریم کے ایک حرف ایک نکتہ کی نسبت ایسا گمان کرے وہ کافر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے اس کی حفاظت اس کے نازل فرمانے والے مولا کریم قادر و قدیر نے اپنے ذمہ قدرت پر لے لی ہے روافظ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک ماز اللہ ناکس ہے انہیں دو قطعی یقینی ملاؤن کفروں میں سے ہرگز مفر نہیں یا تو کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا جھوٹا وعدہ فرمایا تھا اور سینوں کے خوف سے اہل بیت کی طرح اس نے بھی تقیہ کر لیا تھا یا یہ کہ اس نے حفاظت تو فرمائی مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی دستبرد سے اپنے کلام عظیم کو محفوظ نہ رکھ سکا بہرحال جو شخص کسی رافضی کے ایسے ملاؤن عقیدوں پر متعلق ہونے کے بعد بھی اس کے کافر ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر مرتدد کہے اپنی زبان روکے وہ بھی بحکم شریعت متحرہ قطن یقیناً اجمان کافر مرتد اور خارج از اسلام ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں یہ فرقہ نہایت ہی گستاک ہے یہاں تک کہ ان پر سب و شتم گالی گلوچ اور تبرہ ان کا عام شیوہ ہے بلکہ بستشائے چند سب موقع سب کو مازاللہ کافر منافق قرار دیتا ہے اور حضرات خلفائے سلاسہ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق عاظم اور سیدنا عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کو جو خلافت راشدہ اور منحاج نبوت کے مطابق ہے خلافت قاسبہ کہتا ہے اور اپنے اس عقیدہ و خیال باطل میں اس قدر گلو ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم نے جو ان حضرات کی خلافتیں تسلیم کی اور ان کے عصاف جلیلہ و فضائل جمیلہ بیان کیے اس کو تقیہ و بزدلی پر محمول کرتا ہے کیا مازاللہ منافقین و کافر کے ہاتھوں پر بیت کرنا ان کے مشوروں میں شرک رہنا ان کے فرامین کو نافذ کرنا اور عمر بھر ان کی مدہ و ستائش میں رتب لسانج رہنا شیر خدا مشکل کوشہ علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی شان ہو سکتی ہے پھر صحابہ بھی کون جنہیں قرآن مجید جلیل و مقدس کتابات سے یاد فرماتا ہے جن کی صاحب زادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں اور حضر کی صاحب زادیاں جن کے نکاح میں آئیں کیا ایک لمحے کے لیے بھی ان کی شان میں وہ ملاؤن الفاظ جائز قرار دیے جا سکتے ہیں لا واللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں مولا کریم ان کے فتنوں سے ہمیں پناہ میں رکھے آمین موسیقی 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 موسیقی